الحمدللہ رب العالمین و صلات و صلام و علی رسول کریم معذر صاحب یا ذرات صدر پاکستان نے کہا تھا کہ پاناما لیکس اللہ کی طرف سے ایک آواز لاتی ہے اور ابھی بہت سارے ایسے سر باقی ہے جن پہ اس لاتی نے گرنا ہے مجھے افسوس ہے کہ حکمران تبتے نے کبھی بھی عدالتی فیصلوں کو قبول نہیں کیا گیا اور حکمران خاندان شاہی خاندان صرف وہی فیصلہ قبول کریں گے جو ان کے حق میں ہیں لیکن انشاءاللہ یہ مرحلہ نہیں آئے گا آج بھی ہیئرنگ ہو گئی اور ایک ٹکنیکل ایشو انہوں نے ضرور اٹھایا ہے لیکن میرے اپنے ادانس میں اس میں بھی ان کے لئے اسکوپ بہت کم ہے ہمارا موقعت یہی ہے جو کل ہم نے لاہور سے پنڈی تک مارچ میں پنرہ مقامات پر جلسوں میں لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم سب کا احتساب چاہتے ہیں اور صرف نواز شریف صاحب کے احتساب سے قوم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بانامہ لیکس میں چار سو چٹیس اپرات کے نام موجود ہیں اور وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم سب کا اڈٹ کریں گے ان سب کے نام موجود ہیں ان سب کے پتے موجود ہیں ان سب کے تفصیلات موجود ہیں اس لئے اب ہم چاہیں گے کہ نواز شریف صاحب کی ناہلیت کے بعد ان تمام لوگوں کا اڈٹ ہونا ضروری ہے جس میں جج بھی ہے جس میں بیروکریڈ بھی ہے جس میں سیاسی لیڈر بھی ہے ہماری قوم کو اب ایک مقاہ ہاتھ لگا ہے اگر یہ مقاہ ہم نے ضائع کیا تو یقین جانئے پھر کبھی بھی کوئی احتساب کا مطالبہ بھی نہیں کر سکے گا جماعت اسلامی نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم چوکوں اور چوراہوں میں بھی کرپشن کے خلاف لڑائی لڑیں گے ہم ایوانوں میں بھی لڑیں گے اور ہم عدالتوں میں آ کر بھی اس کیس کو مسلسل پرسو کریں گے اس لئے کہ اب اس بیماری سے نجات پانا ہے تو پوری قوم نے مل کر اس لڑائی کے خلاف لڑنا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں میں جو عام ورکر ہے وہ دیانتدار ہے جو عام ورکر ہے وہ ایک کرپشن پری پاکستان چاہتا ہے لیکن مسئلہ لیڈرشپ کا ہے ہمارا تو ایک فرض تھا تمام سیاسی لیڈروں کا کہ کرپ لوگوں کو اپنے پارٹیوں میں جگہ نہ دیتے کرپ لوگوں کو پارٹی کا ٹکٹ نہ دیتے لیکن جہاں قیادت خود کرپشن میں انوال ہو پھر ایسی قیادت سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ کرپ آدمی کو پارٹی میں نہ چوڑے یہ فضول ہے موسیقی